اسلام علیکم سوڈنٹس تیوڈے ہی سٹارٹ لورلیم اور لورلیم کی اس کی ارگنائزیشن اس کے کتنے بیسک فنکشنز ہیں اور کتنے پارٹس میں یہ ڈیوائیڈڈ ہے کتنے اس میں جوائنٹس آتے ہیں کون کون سی بونز انوالوز ہیں تو یہ ساری ارگنائزیشن بیسکلی ہم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور لورلیم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہاں تک یہ جاتا ہے اور اس میں کیا اس کے مسلس کتنے ہیں اس کے کمپارٹمنٹس کتنے ہیں تو یہ جس طرح سے ہم نے پیوییسلی اپر لیم کو دیکھا رائٹ فم دی شولڈر جوائنٹ ٹو ڈیسٹل شیلنکس تک تو اس میں آن دی سیم پیٹرن ہم لورلیم کو بھی دیکھیں گے فرسٹ اپ آل پرائمری فنکشن اپ دی لورلیم اس کے سپورٹ دی ویٹ اپ دی بوڈی ان لائنز کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ریکال کرنا ہوگا جو کہ ہم نے فرس سنسٹر میں پیلویس کا ریجن پڑھا تھا اور اس پہ ہم نے اگر میں بیری شوٹلی آپ کو بتا دوں کہ پیلویس کو ہم نے کہا تھا کہ ہپ بون جو ہے انٹیریرلی بہت ہپ بون جو ہیں وہ جوائنٹ بنا رہی ہیں سنفرسس پیوبیس پہ اور پوسٹیریرلی سیکرم کے ساتھ سیکرو آئیلیٹ جوائنٹ بنتا ہے اور یہ ہی ہپ بون کا جو تین پارٹس ہیں آئیلیم اسکیم انٹیوبیس یہ تینوں پارٹس ایسی ٹیبولم پہ آکے جوائنٹ کرتے ہیں دوسرے کو جہاں پہ ہیڈ آف فیمر آئیٹکولیٹ کرتا ہے اور ہپ جوائنٹ بنتا ہے تو وہ ساری سیکوئنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ لائنز کو سمجھنا ہے کہ لور لیم کا فنکشن بیسیکلی کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ فیمر جا کے انسرٹ ہو رہی ہے آئیٹکولیٹ کر رہی ہے ہپ بون تو اوور آل پیلویس کو بیسیکلی جو ایٹ مینز کہ جو باڈی کا جو ویٹ ہے آئیٹکولیٹ اس کی جو سٹیبل فونڈیشن آئیٹکولیٹ جو ایک رہتی ہے دیورنگ سٹینڈنگ واک جب ہم چلتے ہیں جب اب بھاگتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ سٹیبل رہتی ہے بیسیکلی وہ سٹیبلیٹی جو ہے وہ لور لیم کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا بیسیک پرائیمری فنکشن یہ ہے کہ یہ لور لیم بسیکلی سپیشلائزد ہوتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تک جو ہم موو بسیکلی کر سکتے ہوتے ہیں وہ ہم لور لیم کی ہیلپ چکراتے ہیں بیکال تر ٹو ہیپ بونز آرٹیکولیٹ پاستیریلی ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاستیریلی ہیپ بونز جو ہے وہ سیکرم کے ساتھ آرٹیکولیٹ کر رہی ہیں اور رائٹ اور لیپ جو ہے یہ سیکروائیلی جوائنٹس بنتے ہیں تو انٹیریلی ایچ ایڈر جو سنفرس پیوبیس پہ وہ ایک انموویویویل جوائنٹ بنتا ہے جو کہ پیوبک پارٹ آتا ہے ہیپ بونز پیوبیس ایک پارٹ ہوتا ہے جو ہم نے بات کی تھی پریویس سیمیسٹر میں کہ پیوبیس جو ہے بسیکلی باڈی آف دی پیوبیس آرٹیکولیٹ انٹیریلی بھی دیچ ایڈر اور فارما جوائنٹ جو اس کال سنفرس پیوبیس سو انٹیریلی جو ہپ بونز ہیں وہ سنفرس پیوبیس پہ آرٹیکولیٹ کرتی ہیں آہ اور اس طرح سے یہ ایک انلیٹ جو پیلویک انلیٹ بنتا ہے اور ایک بیسن شیپ ایک جو ایک سٹرکچر بنتا ہے اس کو پیلویک آرگن کو سپورٹ کرنے کے لئے یہ تو بیسکلی سارا جو ہے سپورٹ وہ لور لیم کی وجہ سے ہے اب یہ لور لیم دیفرنٹ پارٹس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوائیڈ ہے دیفرنٹ ریجنز کے اندر تو فرسٹ آف آل یہ گلوٹین ریجن اس کا پہلا ہے دوسرا گلوٹین ریجن جو بٹک کا ریجن کہلاتا ہے اور اس کا مسلز آرڈری اور یہ فیٹ سے رچ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا ریجن تھائے کا ہے تھائے کو جو فیمر بون پروم ہیپ جوائنٹ ٹو نی جوائنٹ فیمر کا یہ جو ریجن ہے اس اس کے بعد نی ریجن ہے یہ کمپلیکس کمپلیکٹیٹ ریجن ہے یہاں پہ فیمر آلٹیکلیٹ کر رہی ہوتی ہے ٹیبیا کے ساتھ اور آلسو ایک اور جوائنٹ بنتا ہے جس کو فیمر ٹیبیا کے ساتھ دونوں کے ساتھ اس کی ریجن ہوتی ہے تو یہ کمپلیکس کمپارٹ ایک ریجن بنتا ہے جس کو نی کہتے ہیں پھر اس کے بعد لیگ کا ریجن ہے جو کہ جس کے بعد لیگ جو دورس یا سول آف دورس وہ ریجن ہم نے دیکھ نا ہے انکل جوائنٹ سے آن برڈز ایک انکل جوائنٹ اور اس کے بعد فوٹ ہے سو دو تھائے لیگ کمپارٹ مینٹ لائز کمپارٹ مینٹ ہیوی ایچ موسیلز دیویگ پر فرم گروپ ہر کمپارٹمنٹ آپ یوں کہ سکتے ہیں کہ اس کے انٹیریر جس طرح ہم نے اپر لیگ کپڑا تھا ایک انٹیریر کمپارٹ ہوتا ہے یا انٹیریر ریسپیکٹ ہوتا ہے پوسٹیریر ہوتا ہے میڈیل ہوتا ہے تو آن دی سیم پیٹرن جو یہ جو کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور جن کی ہر کمپارٹمنٹ ہے سکس ریجن جیسے کہ میں بھی بتا چکا گلوٹیل ریجن تھائے نی لیڈ انکل فوٹ ہر کسی کی اپنی بون اپنا جو بلد سپلائی نرڈ سب سے پہلے گلوٹیل ریجن کا میں اس کا آپ کو بتایا ہے کہ ایج بسیکلی باوند سپیریر بائی آئیلی کریسٹ پاٹی میرے باوند سپریری بائی آئیلی کریسٹ اور پھلے سپین بشور میں بünü بنا کی is bounded superiorly by the iliac crest and inferiorly by the fold of the buttock. یہ آپ نے ایک understanding اپنی بنانی ہے کہ buttock کی جو extension ہے وہ from the superior جو bounded ہوتی ہے یہ جو ilium part of the hip bone کے ساتھ اور inferiorly یہ جو fold buttock کا بن رہا ہوتا ہے یہ سارا جو ہے region gluteal region کہلاتا ہے اور یہ region جو ہے rich جیسے میں نے پہلے کہا کہ largely made up of gluteal muscles and thick layer of superficial fascia fascia obviously ہم نے بات کی تھی previous ہم پڑھتے آئے ہیں کہ skin کے بعد ایک superficial fascia ہوتا ہے پھر deep fascia ہوتا ہے پھر muscles ہوتے ہیں تو اسی pattern پہ اس کا جہاں پہ point of importance یہ ہے کہ یہاں پہ thick layer ہوتی ہے superficial fascia basically بڑا thick ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ fold of the buttock بنا رہا ہوتا ہے so that's why یہ ایک فرصہ یہاں پہ different concept ہے so the gluteal muscles are the thick layer of superficial fascia basically اس region کے اندر entirely region کے اندر from ileic crest to fold of the buttock تک skin of the buttock اس پہ جب بھی ہم نے بات کی skin کی تو ہم نے کہا کہ skin کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں cutaneous nerve suppliers دیکھتے ہیں تو nerve suppliers کے اندر یہ تھا کہ basically یہ جو skin of the buttock ہے اس میں four different quadrants ہوتے ہیں lateral, upper lateral, upper medial, lower lateral and lower medial جو اس سپلائے کی سپلائے ہوتی ہے by the posterior rim eye of the upper three limber nerves and upper three sacral nerves یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو at least a nerve supply blood major nerve supply blood supply اور یہ یاد کرنا ہے اس کے بعد upper lateral quadrant جو ہے وہ lateral branches of the ileo, lympho, gastric and tulse thoracic nerves سے سپلائے ہوتا ہے third پہ lower quadrant میں آجائیں تو lower lateral quadrant basically سپلائے ہو رہا ہے from the lateral cutaneous nerve of the thigh اور the lower medial quadrant جو ہے وہ posterior cutaneous nerve of the thigh سے یہ آگے فگر میں آپ کو نظر آجائے گا کہ کس طرح سے سارے quadrants کی کس طرح سے سپلائے جی اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں کو کہا کہ ایک anterior surface دکھائی گئی اور ایک posterior surface اس فگر میں دکھائی گئی anterior surface پہ بھی آپ lateral compartment کو upper quadrant پہلے ڈیوائیڈ کر لیں upper lower quadrant میں upper quadrant کو پھر اپر لیٹرل اور میڈیل اپر میڈیل lower لیٹرل اور میڈیل میں آپ ڈیوائیڈ کر لیں anterior and posterior aspect دونوں کو اور اس میں جو میں نے branches آپ پیچھے بتائیں آپ exactly انہی ناموں کے ساتھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس فگر کے اندر کون کو اسی نر کس کس area ہم نے بات کی تھی فیشیا آگ بٹک جو کہ سپر فیشل فیشیا تھا اور ہم نے کہا کہ یہ thin ایک thick clear ہوتی ہے especially in women یہ large quantities of fat سے impregnated ہوتی ہے اور یہ جو contribute کرتی ہے جو فول آگ بٹک جو ہے اس gluteal region کی جو فول ایک بنتی ہے پرومیننس بنتی ہے ویسکلی سپرفیشل فیشیا کی thickness کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے اندر large quantities of fats ہوتے ہیں اور اس کے بعد deep fascia as per routine کے skin superficial fascia deep fascia یہ thigh کیا جو ایک فیشیا ہوتا ہے نیچھے ریجن کے اندر نیچھے thigh ریجن میں اس کو جو لیٹرل سائٹ ہیپ جوائن ٹو ہیپ بون ٹو ٹیبیا میں یہ سارا جو thigh کا ریجن ہے یہاں پہ لیٹرل سائٹ پہ ایک سٹرونگ مسکولر بینڈ ہوتا ہے اسی thickening ہوتی ہے بسیکلی deep fascia کی اور یہ ریپ ہوتا ہے یہ انٹائر لینس چلتا ہے جس کو fascia لیٹا کہتے ہیں دیپ fascia of the thigh is called fascia لیٹا یہ دیپ fascia بٹک ہے اس کے ساتھ بسیکلی fascia لیٹا کے ساتھ یا fascia deep fascia of the thigh کے ساتھ کمیونیوکیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک طرح کی بینڈج تھائے جن کو بینڈج طرح کی شیپ بن جاتی ہے دیپ fascia تکننگ کی in the gluteal region it splits to gluteus maximus muscle اب یہی fascia لیٹا جب continues کرتا ہو gluteus region میں آتا ہے تو ہم نے کہا دیپ fascia muscles کو implose کرنے کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں فیش بٹک جو gluteus maximus muscle کو implose کر رہا ہوتا ہے جب بو fascia لیٹا اور اس کے ساتھ آکے کمبائن ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ جو پرومننس آب بٹک ہے یہ بسیکلی سپرفیشل fascia fats gluteus maximus اور یہ ایک انٹائر کمپارٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے یہ پرومننس جو ہے یہ فولڈ آگ ناؤ اس region کے اندر جو muscle آپ کو رائٹ سائیڈ پہ مسل کا نام سب سے بڑا مسل ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو اس کی فگر آپ کو نظر آ رہی ہے جس آپ نے اوریجن انسرشن کو انڈر سٹینڈ کرنا ہے کہ gluteus maximus جو major muscle of this gluteus region ہے یہ کیسے سیکرم اور کوکسک سے دورسل سرفس سے رائز ہو رہا ہے اور جا کے یہ